سب سے پہلے آپ کو مبارک بات ہے کہ کٹرہ پولیس نے بہت پروفیسنل دنے میں کام کرتے ہوئے ایک بہت ہی بڑی رکبری جو سونے کی سون گولڈ بسکٹس کی ہے وہ آپ کے سامنے آج لائی ہے اور اسی کے مطلق ہم لوگ آج بات کریں گے کل یعنی گیارہ دسمبر بیس سو دیس کو لیک ایونی میں ہمارے ایسس پی ریاسی شمتی رشنی وزیر کو ملتا ہے کہ کٹرے میں کچھ لوگ گولڈ کی ٹرافیکنگ جو تسکلی سونے کی تسکلی میں ملوث ہیں وہ کچھ سونے کے بسکٹس کے ساتھ آگے ہیں اور اس کو چھپا رہے ہیں انہوں نے اسی سمیں یہ جانکاری ایڈیشنل اس پی کٹرہ شریعہ امید بھسین سے شیئر کیا اور امید بھسین نے اپنی ایک پوری ٹیم بنائی اس میں یہاں کے ایس ڈی پیو کٹرہ کلیت سینگ ایس اچھو کٹرہ سنیل شرما اور ان کی نیچے کے جو بھی سمیں سپیکٹر سے باقی ٹیم رہے ہیں ایک ڈیڈیکیٹڈ انہوں نے ٹیم بنائی جو دو سے تین بھاگوں میں بٹی وہ ٹیم جو خبر ہمیں تھی کچھ ایک یا دو گولڈ لے کر یہاں پہ آگئے ہیں بعد میں ہمیں پتا چلا کہ ٹوٹل ابھی ڈیڑھ کے جی کے قریب میں پورا گولڈ ہوئی ہے دیڑھ کے جی سے تھوڑا سا کم ہے لیکن دیڑھ کے جی گولڈ ہے یہ صبح تک ارلی مارننگ سکس او کلوک تک ہمارے پاس دیڑھ کے جی گولڈ کی ریکوفری ہوئی اور اس میں ہم لوگوں نے دو پرسنز کو آریسٹ کیے ہیں جو یہ کوریر کا کام کرتے تھے اور اس کے لنک ہمیں ڈیلی سے لے کر ہوا ہارٹی تک آلے ہیں ایف آئی آر درج ہو چکا ہے اور انویسٹیگیشن اس میں برو ہو چکی ہے اور جو اس کے بارے میں اور بھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ پریس لیس کے مادہم سے جو افیشل ہارڈ کاپی میں آپ کو دیا جائے گا پھر حال آپ کے سامنے وہ ڈیڑھ کے جی گولڈ رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اس کو اگے ایف ایسل سے لے کر اور باقی جو بھی پروسس ہے وہ پروسس ہم لوگ کریں گے لیکن یہ تیہ ہے کہ گوہاٹی سے لے کر ڈیلی تک چلنے والا ایک بہت بڑا کا ریکٹ گولڈ تسکری کا ریکٹ آج کٹرا پولیس نے ریاسی پولیس نے اپنے پروفیسنلزم اور بہترین محنت پروفیسنل وے میں بڑی طریقے سے محنت کر کے اس کو آج آپ کے سامنے لائیا ہے اس کو بہنسٹ کیا ہے ڈیلی تک چلنے والا جو گھنگ ہے اس سے ہمارا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ کوئی چھوٹا مہتا گھنگ نہیں ہے اور چونکہ پہلی بار ہم نے اس میں ہاتھ لگایا ہے اور ہاتھ لگاتے ہی اتنے بڑی کام میں بھی ملی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے ڈیٹ میں ڈیڑھ کے جی کہ یہ جو گولڈ ہے اور آج کے ریٹ پہ اگر آپ اس کی جزمنٹ کریں تو کوئی اسی لاکھ کا یہ سونہ بنتا ہے تو اسی لاکھ کا سونہ مارکٹ میں ایسے ہی سرکولیٹ نہیں ہو رہا ہے وہ بڑی طریقے سے سرکولیٹ ہو رہا ہوگا لوگ اس میں شامل ہیں تو کسی بھی چیز کو میں یقین پروپ کہنے سے پہلے میں اپنی انویسٹیگیشن ٹیم کو ٹائم دوں گا وہ انویسٹیگیٹ کریں میں آپ کے سامنے اور بھی ڈیٹیلز رہا ہوں گا ایس اف نو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو گینگ ہے وہ کم سے کم تین سے چار اسٹیٹس میں ایک ٹیم کٹرہ کو میں اس کا پورا پورا شرائے دوں گی پورا کریڈٹ دوں گی جنہوں نے اپنے ریلائیبل سورسے سے جو انفرمیشن ہو ڈیولپ کیا وہ پوری رات محنت کرتے ہوئے جو یہ لڑکے اس میں انوالڈ ہیں جو سمگلرز تھے یا جو اسکوریرز کام کر رہے تھے ان کی پوزیشن سے ڈیٹ کلوں کا جو یہ گولڈ ہے یہ ریکاور کیا کہ اس کو میں کافی بڑی کامیابی مان رہا ہوں موسیقی